اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے دوستو میں مکان کے اوپر والی سٹوڑی بنوا رہا ہوں مزدوری کا تمام کام ٹھیکے پر دیا ہوا ہے ٹھیکیدار صاحب نے آگے ٹھیکہ دے کر چھے سو روپیہ فی ہزار چھت پر اٹے چڑھوا رہے ہیں مزدور آیا فی پھیرا بیس اٹے اٹھاتا سیڑی کے انیس سٹپ چڑھتا اور اس طرح اس نے دو گھنٹے میں ایک ہزار اٹے چھت پر پہنچا لی ایک ہزار اٹے پہنچانے تک بارش شروع ہو چکی تھی تو سلپ خونے کی خطرے سے مزدور نے کام روک دیا اور ٹھیکیدار سے بولا کہ مجھے ایک ہزار اٹ کے چھے سو روپیہ ادا کر دیں تاکہ میں جا سکوں ٹھیکیدار نے اس مزدور کو چھے سو روپیہ ادا کیے جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا کہاں جاؤ گے کھانا کھا کر جانا وہ بولا کہ سر جی ساتھ ہی چوک میں منگل بزار لگا ہوا ہے گھر کے لیے سودا سلف لے آؤں تو آ کر کھانا کھاتا وہ مزدور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دو برے ہوئے شاپر تھے میں نے پوچھا کیا میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان شاپر میں کیا ہے اور تم نے کیا شاپنگ کی ہے تو وہ تھوڑا ہچکچا کر بولا جی ضرور دیکھ لیں میں بہت تجسس اور حیرانگی کے ساتھ شاپر میں سے ایک ایک آئٹم نکال کر دیکھنے لگا شاپر میں تھا کیا پاؤ والا اے گی کا پیکٹ اتنی ہی چینی چھوٹا پیکٹ چائے کی پتی کا آدھا کلومٹر چار پانچ حالو تین چار پیاز چھوٹا پیکٹ نمک تھوڑی سی سرخ مرچیں ایک ٹکیا دیسی سابون کی پلاسٹک کا ایک گھوڑا اور زیرو سائز کی چھے عدد سرخ چوڑیاں میں نے پوچھا گھر میں ہنڈی روٹی کرنے کے لیے جلاو گے کیا تو بولا کہ جاتے ہوئے پانچ کلو لکڑی اور دو کلو آٹا لے کر جاؤں گا ہمارے ہمسائے میں ہی لکڑی کا ٹال اور آٹے کی چکی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ اس بارش میں اپنے گھر کیسے جاؤ گے بولا کہ صاحب میں پیدل چلا جاؤں گا یہاں کسی موٹر سائیکل والے سے لفٹ لے لوں گا اب آخری سوال میں نے اس سے یہ کیا کہ یہ پلاسٹک کا گھوڑا اور چوڑیاں کتنے کی ملی اور ان کا کیا کرو گے تو وہ بڑے پیار سے اور چہرے پر خوشی رکھتے ہوئے اس سے بولا یہ دونوں چیزیں دس دس روپے کی ملی ہیں یہ پلاسٹک کا گھوڑا میں نے اپنے ڈیڑھ سالہ شہزادے کے لیے لیا ہے اور یہ چوڑیاں میری چھے ماہ کی شہزادی کے لیے شہزادی کو سرک چوڑیاں بہت ہی خوبصورت لگتی میں نے اس کے شاپر اس کو واپس کیے اور اس کو دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں مجھے خیال آیا کہ اس شاپر میں اس محنت کش کی پوری دنیا سمائی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کشوں کی تقریم کرنے اور ان کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی